اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے بیٹا تم جیل بھرو تحریک شروع کرو تمہارا علاج میں کروں گا پچیس بھئی کو تم نے اسلام آباد لاؤ کرنے کے لیے آنا تھا تم نے اسلام آباد لاؤ کرنے کے لیے آنا تھا پھر تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے تم نے انسانوں کا سمندر لانا تھا پھر چھپیس نومبر کو جو تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے اور اب تم اگر تم نے یہ کہا ہے کہ اگر اب تم نے یہ کہا ہے کہ تم جو ہے وہ جیل بھرو تحریک شروع کرو گے تو پھر یاد رکھو تم یہ تحریک شروع کرو انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں انہی سہلوں میں رکھیں گے جہاں پہ تم نے ہمیں رکھا تھا اور تمہیں ہم اپنی طرح جو ہے کوئی سختی نہیں کریں گے ہر چیز مہیا کریں گے کھانے کی پینے کی لیکن ایک چیز مہیا نہیں کریں گے اس کے بغیر تمہیں گزارہ کرنا ہوگا وہ گزارشات جو میں نے آپ سے کی ہیں اور وہ پیغام میاں نواز شریف کا پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمارے قائد میاں نواز شریف نے پورے ملک میں پارٹی کو منظم اور متحرک کرنے کے لیے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے زم میں یہ بات لگائی ہے کہ وہ پارٹی کی سینئر نائب صدر کے طور پہ چیف آرگنائزر کے طور پہ میاں نواز شریف کا پیغام لے کے ہر ورکر تک ہر شہر اور ہر محلے تک وہ پہنچیں اور پارٹی کا پیغام جو ہے وہ پاکستان کے ورک کے عوام تک مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے ذریعے پہنچائیں آپ یہاں پہ ورکرز کنونشن میں آپ موجود ہیں یہ آپ کی ذمہ داری اور فرض ہے کہ آج یہاں سے آپ جو پیغام لے کے جائیں اس پیغام کو کریا کریا محلہ محلہ ہر فر تک ہر پاکستانی تک پہنچائیں ایک بات میں کلیر کر دوں یہ جو پرابیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی شاید پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن سے گبرا رہی ہے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور الیکشن انشاءاللہ تعالی لڑیں گے اور پنجاب میں انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل کر کے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنی حکومت بنائی گی عوام کو اس دور میں جب مشکلات ہیں عام آدمی کے لیے مہنگائی ہے ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں لوگوں کو یہ بات آپ لوگوں نے سمجھانی ہے کہ ملک اس نہجبے اس حالت میں کیوں کر پہنچا پاکستان مسلم لیگ نون کی اور میاں نواز شریف کی سیاست آپ نائنٹی نائن یاد کریں آپ میں سے بہت سارے لوگ اس وقت پوری طرح سے خوش و حواس اور عمر کے اس حصے میں ہوں گے کہ ہر چیز ان کو یاد ہوگی کیا نائنٹی نائن میں پاکستان جو ہے وہ ترقی کے اس راستے پہ نہیں تھا کہ پوری دنیا کے رسائل اور اخبار اور میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان ایٹمی قوت بننے کے بعد پاکستان ایشن ٹائنگر بننے جا رہا ہے پاکستان کی موشیت اس طرح سے ترقی کر رہی تھی کہ دوسرے مبالک سے وفود آتے تھے یہاں پہ کہ ہم جا کے دیکھیں کہ نائنٹی کی دہائی میں پاکستان نے کس طرح سے اپنی ایکانومی کو اوپن کیا ہے اور کس طرح سے پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے پوری دنیا ایک طرف تھی امریکہ بہادر ایک طرف تھا اور پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ دھنکیاں دی جا رہی تھی کہ خبردار اگر آپ نے ایٹمی دماکہ کیا اگر ہندوستان نے ایٹمی دماکہ کیا بھی ہے تو پاکستان ایٹمی دماکہ نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا کو یہ بات منظور نہیں کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت ہو اس کے باوجود کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس بات کی مخالف ہو اس وقت کے وزیر اعظم نے اس قوم کی خاطر اس ملک کی خاطر مسلمان امہ کی خاطر انڈیا کے پانچ ایٹمی دماکوں کے جواب میں چھ ایٹمی دماکے کیے اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف ایک بات کر رہی ہے لیکن ہمارا مفاد ہماری عزت ہمارا جو ملک کا مستقبل ہے وہ اس بات میں ہے کہ ہم ایٹمی قوت بنے پاکستان نے ایٹمی دماکے کیے اور اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو ٹھیک ہے ایٹمی پروگرام کب بھی شروع ہوا سب نے اس میں کنٹیبیوٹ کیا لیکن پاکستان ایٹمی قوت اس دن بنا جس دن ایٹمی دماکے ہوئے اور آج اگر پاکستان موجود ہے اور قائم ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ایٹمی قوت ہے ورنہ ہندوستان جو ہے وہ ہمارے حالات کو دیکھ کے شاید ہم پہ چڑھ دھوڑتا لیکن اسے معلوم ہے کہ دو ایٹمی قوتوں میں لڑائی جو ہے وہ کسی کی فتح نہیں ہوتی پھر دونوں کی تباہی ہوتی ہے تو آج کا پاکستان جو ہے وہ جو اپنے پورے قد سے کھڑا ہے تو وہ میاں نواز شریف کے اس فیصلے کی وجہ سے کھڑا ہے کہ آج پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے آپ نے آپ نے لوگوں کو یہ بتانا اور سمجھانا ہے کہ نائنٹی نائن میں پاکستان جس بہران میں تھا اسے پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے اور میاں نواز شریف وہ لیڈر ہے جس نے اسے جو ہے وہ اس بہران سے نکالا اس کے بعد بارہ اکتوبر آ گیا بارہ اکتوبر آیا کہ جی ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے ایک ہی نعرہ ہر مرتبہ کہ جی ہم کرپشن ختم کریں گے اور اس کے بعد پاکستان کو تیرہ چودہ سال پاکستان کو اس حالت میں کر دیا گیا کہ دو ہزار تیرہ میں جب دوبارہ اس قوم نے میاں نواز شریف پہ اور مسلم لیگ نون پہ اعتماد کیا تو وہی دنیا جو نائنٹی نائن میں یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان ایشن ٹائگر بننے جا رہا ہے پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان میں بیس بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی پاکستان میں دہشت گردی اپنے اتنے روج پہ تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ سواد تک دہشت گرد پہنچ گئے ہیں بس اگلا قدم جو ہے وہ اسلام آباد ہے یہ دو ہزار تیرہ یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ ملک جس بہران میں آج ہے اس سے بھی بری حالت میں تھا بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور حالت یہ تھی کہ کوئی پاکستان آ کے کوئی ٹریڈر کوئی تاجر موہدہ کرنے کو تیار نہیں تھا وہ دبائی میں آ کے بیٹھتے تھے کہ یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ موہدے کر لیں یہ حالت تھی تو اس وقت قوم نے کس کے اوپر اعتماد کیا میاں نواز شریف کے اوپر اس وقت اس ملک کو بہران سے کس نے نکالا میاں نواز شریف نے نکالا اور دو ہزار تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک بلکہ ستارہ تک کیونکہ جو شاہ سے شروع ہوئی انہوں نے جولائی دو ہزار ستارہ میں ہی میاں نواز شریف کو صرف اس بات پہ کہ جی آپ تنخواہ لے سکتے تھے بیٹے کی کمپنی سے لیکن آپ نے تنخواہ لی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے وہ ناہل کیا جاتا ہے چار سال میں یہ وہ کردار جن کرداروں نے دو ہزار سترہ میں یہ ظلم کیا اور آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو روکا تو آپ یہ دیکھیں کہ دو ہزار سترہ میں بیس بیس گھنٹے کی لور شیڈنگ ختم ہو چکی تھی بہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا تو یہ خاتمہ دہشت گردی کا خاتمہ یہ لور شیڈنگ کا خاتمہ کس نے کیا میاں نواز شریف نے کیا دو ہزار تیرہ میں جو بہران تھا اس بہران کو کس نے ختم کیا میاں نواز شریف نے کیا اور جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا اس کے بعد یہ لڈلہ جو دو ہزار چودہ سے اس کا ایک ہی کام ہے لانگ مارچ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے دو ہزار چودہ میں بھی لانگ مارچ کیا تھا لانگ مارچ کے بعد پھر دھرنا دیا تھا دھرنا دے کے روز وہاں پہ میاں نواز شریف کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے گالیاں دیتا تھا اور روز وہاں پہ جو ہے وہ تھانوں پہ حملے کرواتا تھا اور وہاں پہ روزانہ اس قسم کی گفتگو کرتا تھا کہ جس کا حوالہ بھی نہیں دیا جا سکتا ایک سو چھبیس دن بعد جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد اس کو دھرنا ختم کرنا پڑا لیکن اس وقت میاں نواز شریف نے پوری قوم کو متحد کرنے کے لیے اس بدبخت کو خود فون کر کے کہا کہ آؤ بیٹھو ملک اس وقت مشکل میں ہے مسیبت میں ہے آؤ بیٹھو اور بیٹھ کے ہم دہشتگردی کے خلاف جو ہے وہ پوری قوم کو متحد کریں یہ یہ صورتحال اس وقت میاں نواز شریف نے دہشتگردی کے خلاف پوری قوم کو متحد کیا اور دہشتگردی ختم کی لیکن یہ بدبخت انسان اور اس کے ساتھ جو عمرانی ٹولہ ہے اس نے دو ہزار چودہ سے لے کے آپ آج تک آ جائیں اس نے ماں سوائے اس کے کہ ناؤنگ مارچ کرو درنا دو اب اسلام آباد کو سیل کرنا ہے اسلام آباد کو میں لوگ کر دوں گا میں یہاں پہ آگے بیٹھ جاؤں گا میں یہاں پہ کسی کو نکلنے نہیں دوں گا میں الیکشن کی تاریخ لے کے جاؤں گا میں انسانوں کا سمندر لے کے آوں گا اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ اس نے ان چار سالوں میں بھی اور دو ہزار چودہ سے لے کے آج تک اس نے کیا کیا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے بیٹا تم جیل بھرو تحریک شروع کرو تمہارا علاج میں کروں گا پچیس بھئی کو تم نے اسلام آباد لوگ کرنے کے لیے آنا تھا تم نے اسلام آباد لوگ کرنے کے لیے آنا تھا پھر تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے تم نے انسانوں کا سمندر لانا تھا پھر چھپیس نومبر کو جو تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے اور اب تم اگر تم نے یہ کہا ہے کہ اگر اب تم نے یہ کہا ہے کہ تم جو ہے وہ جیل بھرو تحریک شروع کرو گے تو پھر یاد رکھو تم یہ تحریک شروع کرو انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں انہی سہلوں میں رکھیں گے جہاں پہ تم نے ہمیں رکھا تھا اور تمہیں ہم اپنی طرح جو ہے کوئی سختی نہیں کریں گے ہر چیز مہیا کریں گے کھانے کی پینے کی لیکن ایک چیز مہیا نہیں کریں گے اس کے بغیر تمہیں گزارہ کرنا ہوگا میرے بھائیوں میرے ورکر ساتھیوں میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ وہ پیغام وہ گزارشاد جو میں نے آپ سے کی ہیں اور وہ پیغام نیا نواز شریف کا جو مریم نواز شریف آپ تک پہنچانے آئی ہیں اور وہ آپ کو پہنچائیں گی آپ نے اس کو گھر گھر لے کے جانا ہے لوگوں کو سمجھانا ہے یہ الیکشن چاہے دو مہینے بعد ہو چاہے دس مہینے بعد ہو ہم اس کے لئے تیار ہیں پوری جد و جہد کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ لڑیں گے اور یہ الیکشن جو ہے یہ پاکستان کے مستقبل کا الیکشن ہے اس کو ہر قیمت میں جیتنا ہے اور میاں نواز شریف کے اوپر اعتماد کا اظہار کرنا ہے میاں نواز شریف نے اس سے پہلے بھی اس ملک کو بہرانوں سے نکالا ہے آج بھی ملک بہران میں ہے عوام جو ہے وہ مشکل میں ہیں میاں نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ عوام کو بھی اور اس ملک کو بھی اس بہران سے نکالے گا پاکستان زندہ بات میاں نواز شریف زندہ بات یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا